پیارے ساتھیوں نمسکار دوستو آج اپنی ہاں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو راجستان میں ریٹ پاترتہ پرکشہ کا آئیوجن کب تک ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی بھی دس لاکھ ایسے اسٹوڈینٹ ہیں جن کی ریٹ پاترتہ کلیر نہیں ہوئی ہے کیونکہ ابھی پچھلی بار جب ریٹ پاترتہ پرکشہ کا آئیوجن ہوا تھا تو اس میں لگ بگ نو لاکھ بہتر ہزار اسٹوڈینٹوں نے اپنی پاترتہ کلیر کر لی تھی یعنی وہ پاترتہ ان کی آجیون رہے گی تو کہنے کا مطلب یہ ہوا ہے کہ نو لاکھ بہتر ہزار کو تو دوبارہ پاترتہ کلیر کرنے کی آؤ سکتا نہیں ہوگی لیکن اس کے بعد ہاوی بھی دلگ بگ دس لاکھ کے آس پاس ایسے کنڈیٹ ہیں جن کو کیا ہے ریٹ پاترتہ کلیر کرنی ہے ٹھیک نا تو سب سے پہلے دوستو میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا کافی ساتھی جو ایسے ہمارے جیسے بیڈ یا بی ایس ٹی سی کر رہے ہیں تو انہوں کے من میں کنفیوجن ہوتا ہے کہ ہم اس کی تیاری کیسے کرتے گا دوستو پاترتہ کی تیاری کرنا بہت ہی سیمپل پھنڈا ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا ایک آپ سائیکلوجی کی بک اٹھاؤ آپ کا سبجیکٹ آپ کا لگ بگ تیار ہے ٹھیک نا اس کے علاوہ جو آپ لینگویج ہے آپ جیسے ہندی ہے سنسکرٹ ہے انگلیس ہے جو آپ جوائچ کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو ٹھیک نا تو کہنے کا مطلب یہ آپ ابھی سے بھی پاترتہ کی تیاری شروع کرو گے نا تو کیونکہ ابھی تک ابھی نوٹیفیکسن جاری بھی ہوگا نوٹیفیکسن جاری ہوگا تو آپ سے فورم بھی بھروائے جائیں گے انہ اس کے بعد آپ کے ایگزام کی ڈیٹ بھی جاری کی جائے گی یعنی مان لو آپ ابھی سے تیاری کرتے ہیں تو آپ کی تیاری ہے بہت ہی بہترین ہو جائے گی اور آپ ریٹ پاترتہ کو آرام سے کیلئے کر لوگے بھئی ایسا تو ہے نا کی بھئی اپن کو ڈیٹ سو میں سے ڈیٹ سو نمبر چاہیے جیسے مان لو او بی سی کنڈی ڈیٹ ہے انہ ان کو جیسے چاہیے یہاں پر لگ بگ 88 پلس کے آس پاس نمبر ان کو چاہیے ٹھیک نا ان کی پاترتہ آرام سے کیلئے ہو جائے گی مان لو او بی سی والے بھئی 89 نمبر لے کے آتے ہیں ڈیٹ سو میں سے تو ان کی پاترتہ کیلئے ہو جائے گی ٹھیک نا تو اپن کو ٹارگیٹ فکس کرنا ہے یہاں پاترتہ کیلئے ہی کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے آپ پڑھنا ضرور کر دیجئے جیسے ایس ایسٹی والے بھئی ان کو راتنجکی آپ کو پڑھنا پڑے گا تو آپ کا راتنجکی بھی ہو جائے گا آپ کی سائیکلوجی بھی ہو جائے گی ہندی نورمل آتی ہے ٹھیک انسانسکرٹ کی جو بھی گرامر ہے آپ پڑھئیے ٹھیک ہے ریکجام کی بات کی جائے دوستو اس میں تھوڑا سا سمیں لگ سکتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی سرکار کا جیسے کمپلٹ گٹھن ہو جائے گا تو اس سمیں سرکار پر دباب بنے گا تو جو ابھی یہ پرانی بڑھتیا جیسے کمپلٹ ہو جائیں گی پرسٹ گیڑ سیکنڈ گیڑ تھرڈ گیڑ گی تو اس کے بعد ہی دوستو ریٹ پاترتہ کا آجن کروایا جا سکتا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے دوستو اس میں آنے والے چار یا پانچ مہینوں کا سمیں اور لگ سکتا ہے تو آپ اپنی تیاری شروع کر سکتے ہیں اور جو بی ایڈ یا بی ایس ٹی سی کر رہے ہیں ان کے پاس تو ایک بہت بڑا گولدن چانس ہے کیونکہ آپ بی ایڈ بی ایس ٹی سی جو آپ کا سبجیکٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا منیجمنٹ ہے سائیکلوجی